ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ کیا یہ جماعتیں دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گی یا صرف یہ نعرے ہیں کھوکلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی جماعتیں ہیں اتنی تعداد میں لوگ کٹھے گھتا ہوں دیکھیں جی میں تو بلکل پریشان نہیں ہوں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ شہری بی بی جو ہیں وہ بڑی دھیان سے انہوں نے بات کی ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے اگر آپ کو یاد ہے پی این اے کی بہت بڑی مومنٹ ہوئی تھی جس میں جس کے بعد اپنا جاول حق صاحب نے ٹیک اوور کیا اور ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی آپ کو ساری بات چاہت ہوگی میں رہا ہے ایک بہت بڑا جو مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا اور اب بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جمعیت علمہ السلام جو ہے نہیں جو مجھے بات کل میں کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین آپ کے شاید سوسر اس وقت خود ایکٹیو پالٹکس میں ہوں گے جس زمانے کے آپ بات کر رہی ہیں جی جی بالکل جی میں اس کی وقت کی بات کر رہی ہوں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے ہم ہی لوگوں کی اوپر پی این اے نے حملہ کیا ہماری گاڑیاں جلائی اس وقت سے جو لوگ ان کو جن کی کوپرانی جادے ہیں وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ جب آپ مذہب کا کارڈ استعمال کریں گے تو شاید حالات جو ہیں خراب سے خراب تر ہو جائیں گے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن شہری بی بی نے بڑی سمجھداری کی بات کی and i appreciate her for it because دیکھیں مذہب کو تو کبھی بھی آپ کو اس میں نہیں لانا چاہیے دوسری important یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے مولانا صاحب کے جو پارٹی کے ممبر ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ بھئی آپ کے دونوں بندے اندر ہیں جیل میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مومنٹ کریں آپ کو اور مجھے بھی سمجھ آگئی ہے چاہے بلاول مانے یا نہ مانے مجھے تو چھڑوائیے نا اور اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی یہی ہے کہ آپ کے لیڈر اندر ہیں تو ہمیں مومنٹ کرنی چاہیے تاکہ انہیں باہر نکالے اب آگئی تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے جو ہیں illegally elected ہیں جو ان کے ممبران پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ سب legally elected ہیں اور وہ selected نہیں ہیں صرف جو طریقے انصاف کے لوگ گئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ selected ہیں عجیب قسم کی منطق ہے مجھ تو آج تک کبھی سمجھ نہیں آئی بھئی یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم election کو نہیں قبول کرتے اور بیٹھتے بھی نہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر